ویلکم بیک دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی اور میرا نام ہے عصیب شفقت آج ہم دنیا کے بہت زیادہ خطرناک اور زمین پر پائے جانے والے سب سے پہلی مخلوقات میں سے ایک جانور کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جی ہاں ہم مگرمچ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جسے زمین پر موجود جانور کی خوفناک ترین مخلوق بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم مگرمچ اور اس سے جڑی کچھ دلچسپ حقائق کے بارے میں بات کرنے والے ہیں مہارین کے مطابق مگرمچ دنیا میں تقریباً 65 ملین سالوں سے موجود ہیں اور صدیان گزارنے کے باوجود ان کی شکل اور جسامت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تاہم مگرمچ سے متعلق اس کے علاوہ بھی کئی ایسی حران کن باتیں ہیں جن سے لوگوں کی ایک بڑی اکسیت ناواقف ہے اور آج انہی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مگرمچ کی عوصت عمر تقریباً 80 سال ہوتی ہے سب سے طویل عمر مگرمچ کی موت تقریباً 1997 میں پہلی بار روس میں ہوئی جس کی عمر اس وقت تقریباً 115 سال تھی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مگرمچ کا موں کھولنا خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی جارہانہ رویہ اختیار کرنے والا ہے بلکہ یہ اس کی ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے مگرمچ اپنا موں تھنڈا کا حاصل کرنے کے لیے کھولتا ہے کیونکہ اسے موں کے ذریعے پسینے آتے ہیں دوستو یہاں یہ بات آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوگی کہ اگزا خانے کے دوران مگرمچ کی آنکھوں سے آنسو بیتے ہیں لیکن یہ آنسو کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ صرف ایک جسمانی ردے عمل ہوتا ہے اسی وجہ سے مگرمچ کے آنسو والی کہاوت بھی بہت مشہور ہے دوستو مگرمچ دکھنے میں ویسے تو بہت زیادہ خطرناک جانور ہے لیکن مونسون کے موسم کے اندر اس کا رویہ بہت زیادہ جارہانہ ہو جاتا ہے اور ایسے وقت میں یہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں مونسون کے موسم کے اندر جب بارشوں کا سیزن ہو تو مگرمچ کے قریب نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس وقت یہ بہت زیادہ اگریسیف رویہ میں ہوتے ہیں دوستو آپ کو یہ جان کر حیرت ضرور ہوگی کہ مگرمچ کی کمر پر کھال نہیں ہوتی بلکہ یہ ہڈیوں کی ایک خاص قسم ہوتی ہے اور یہ اس حد تک سخت ہوتی ہے کہ تیروں نیزوں اور گولیوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ کرونوں سالوں سے مگرمچ اپنے آپ کو موسم کے اندر مختلف حالات کے اندر بچاتے آئے ہیں دوستو مگرمچ کی آنکھیں رات کے وقت اس وجہ سے چمکتی ہیں کہ ان پر چاند کی روشنی کا عکس پڑتا ہے عام طور پر اکثر یہ منظر دیکھ کر لوگ خوف زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایک نیچرل فنومنہ ہے جسے وہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مگرمچ پانی میں اپنی دم کی مدد سے تیارتا ہے اور پانی میں اس کی رفتار تقریباً چالیس کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے لیکن زمین پر چلتے ہوئے یہ بہت ہی جلدی تھک جاتا ہے اور پانی میں اس کی رفتار بہت زیادہ تیز ہوتی ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں مگرمچ کی جلد سے تیار ہونے والی کچھ انتہائی مہنگی اشیاء کی کیا آپ جانتے ہیں کہ مگرمچ کی جلد سے تیار ہونے والی اشیاء انتہائی مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی جلد بہت قیمتی ہوتی ہے اور یہ مگرمچ کے پیٹ سے حاصل کی جاتی ہے مگرمچ کی جلد سے تیار کرتا ہے ایک بہترین پرس کی قیمت تقریباً پندرہ ہزار امریکی ڈالر تک ہو سکتی ہے دنیا کے سب سے بڑے مگرمچ بھارت، فیجی اور آفسیریا کے کھارے پانی میں بائی جاتے ہیں مگرمچوں کی یہ قسم کروکوڈالیس پروسیس کہلاتی ہے اور ان کی لمبائی تقریباً تیس فر تک ہو سکتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے چھوٹے مگرمچوں کی بھی ایک قسم بائی جاتی ہے جن کا موازنہ چپکلیوں کی جسامت سے کیا جا سکتا ہے ان مگرمچوں کا وزن تقریباً 18 گرام تک ہوتا ہے دوستو مگرمچ کی جسامت سے متعلق یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہے کہ مگرمچ اپنے جسم کو عمودی شکل میں کھڑا کرنے کے لیے اپنی دم کا استعمال کرتا ہے اور ان کی یہ جسمانی حالت ان کے شکار کے لیے انتہائی حیرت کن ثابت ہوتی ہے اور بری طرح متاسر کرتی ہے اور یہی حالت میں حملہ بھی کر دیتے ہیں دوستو مگرمچ میں درختوں پر چڑھنے کی بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور یہ بہ آسانی کسی بھی درخت کی شاخ پر چڑھ سکتے ہیں اور وہاں پر سستہ آسکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ خوبیوں کے ساتھ یہ کرونوں سالوں سے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے قابل ہو چکے ہیں اور لاکھوں کرونوں سالوں سے دنیا کے اس محول میں سروائیو کرتے آئے ہیں دوستو مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بنی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو شیئر کیجئے گا مجید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ نے بھی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں ہمیں آپ کے کمنٹس کا جدر سے انتظار رہے گا ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نئے انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا کیار رکھے گا تھانکس پور ووچنگ خدا حافظ ملتے ہیں